السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل اتضار ٹیکنیکل سلوشن جی میرے دوستو یہ میرے سامنے سولیس پندرہ کلو وارٹ کا انوارٹر پڑا ہوا ہے یہ آن گریڈ سولر انوارٹر ہے ابھی ہم اس کی آن باکسنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں آپ نے کنیکشن کیسے کرنے ہیں چلنجی دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم بیک جی میرے دوستو ابھی میں سب سے پہلے آپ کو اس کے ایم سی کنیکٹر چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے ایم سی کنیکٹر ہے جو کہ ہم نے سٹنگ بنانی ہے ان کے جو اینا ڈی سی وولٹج ہم نے اس کے ساتھ لگانے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے ایم سی کنیکٹر ہے میل فی میل کنیکٹر ہیں یہ والے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور ابھی میں آپ کو اس کی وائ فائی ڈوائس چیک کراتا ہوں یہ اس کی وائ فائی ڈوائس ہے جس کے طرح آپ اس کا مکمل ڈیٹا اپنے موبیل پر چیک کر سکتے ہیں اور یہ اس کی انپوٹ اوٹپوٹ کا مین پاور جیک ہے یہ والا اور یہ فائی پین جیک ہے اس کے ساتھ آپ نے ریڈ ییلو بلو اور ایک نیوٹر اور ایک ارتھ کی کیبل لگانی ہے اس کے ساتھ اور یہ اس کا فریم ہے اس انورٹر کو دیوار کے اوپر فکس کرنے کے لیے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے اور یہ اس کا یوزر مینویل ہے یہ یہ تھری فیز انورٹر ہے یہ اور یہ اس کی مکمل وائرنگ ڈائیگرام دی ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے پاور کے کنیکشن کیسے کرنے ہے ابھی ہم اس کو باہر نکال کے مکمل اس کی ڈیٹیل چیک کرتے ہیں اور ابھی میں آپ کو اس کے کنیکشن کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اس کے کنیکشن وغیرہ کیسے کرنے ہیں اور یہ سی ٹی گجرام والا ہے جہاں پہ ہم نے پندرہ کلو وارڈ کا سورس کمپنی کا انورٹر انسٹال کرنا ہے اور آفٹر انسٹالیشن میں آپ کو اس کے مکمل پاور کے کنیکشن پی وی انپوٹ آٹپوٹ کے کنیکشن آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل ڈیٹیل سے آپ کو لائف چیک کراؤں گا اور یہ اس کی ڈسپلی سکرین ہے جس کے اوپر سے آپ اس کا مکمل ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں یہ اسکیپ کا بٹن ہے یہ آپ کا ڈاؤن کا انٹر کا یہ فورچی سپورٹیڈ ہے یہ سولس کمپنی کا انورٹر ہے پندرہ کلو وارڈ کا اور یہاں پہ آپ نے اس کے کنیکشن کرنے ہیں یہ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے لیفٹ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے ڈی سی وان پازٹیو کا ایم سی کنیکٹر آپ نے اوپر کنیکٹ کرنا ہے اور اس کا نیگٹیو نیچے آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اور یہ دونوں سٹنگ کا ڈی سی سوچ ہے یہاں پہ آپ نے اس کی پاور کو آف کر سکتے ہیں اور کام کی جگہ پہ آپ نے اس کی وائفی ڈوائس کو کنیکٹ کرنا ہے اور ڈی ایر ایم کپ چھوڑ دیں گریڈ کی سپلائی آپ نے یہاں پہ کنیکٹ کرنی ہے اور یہ میٹر کی کمیونکیشن کے لیے ٹوپن جیک آپ نے یہاں پہ کنیکٹ کرتا ہے اگر آپ نے کمیونکیشن یوز کرنی ہے ادر وائز اس کی ضرورت نہیں یہ دیکھیں جی یہ اس کا نیچے ایک فین لگا ہوئا ہے یہ اس کا فین ہے جی اور یہ ہیٹ سنگ ہے یہ اس کا سائیڈ بھی ہوئا ہے اور ابھی میں آپ کو اس کی ڈیٹا شیٹ چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ سولیس پندرہ کلو وائٹ کا آن گریڈ سولر انورٹر ہے یہ اس کی ڈیٹا شیٹ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی مکمل ٹوٹیر یہاں پہ لکھے ہوئی ہے بہت ہی اچھا سولیس کا پندرہ کلو وائٹ کا یہ انورٹر ہے 4G سپورٹیڈ ہے یہ 3 فیز انورٹر ہے جی اور یہ اس کا ٹاپ ڈیو ہے اور ابھی میں آپ کو اس انورٹر کی بیک سائیڈ سے چیک کراتا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ مکمل ہیٹ سنگ کے ساتھ بنائے گیا ہے یہ انورٹر بہت اچھی کوالٹی کے ہیٹ سنگ لگے ہوئے ہیں اور یہ اس کی انپوٹ اوٹ پوٹ کا مین پاور جیک ہے یہاں پہ آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے اور ابھی ہم اس کی وائ فائ ڈوائس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کو آپ نے کہاں پہ کنیکٹ کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں یہ انورٹر کے نیچے کی طرف لکھا ہوا ہے کوم سی او ایم یہاں پہ آپ نے اس کی وائ فائ ڈوائس کا جیک لگانا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی وائ فائ ڈوائس ہے اس کا جیک آپ نے یہاں پہ کنیکٹ کرنا ہے اور یہ اس کا انٹینہ ہے اس کو آپ نے یہاں پہ کنیکٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے ڈی سی وان سٹنگ اور ڈی سی ٹو سٹنگ کے ایم سی کنیکٹر یہاں پہ کنیکٹ کرنے ہیں پاسٹیو آپ نے وہ اوپر لگانا ہے اور نیگٹیو کا ایم سی کنیکٹر آپ نے نیچے کنیکٹ کرنا ہے جی میرے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور میرے چینل آئی ٹی ایس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیلے والے بٹن کو دپائیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے چلیں جی دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اوکے جی اللہ حافظ